اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وزیوہ میرے پیارے عزیز دوستو یہ عمل جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹینٹ اس لیے ہے اور میں اس کو بہت زیادہ امپورٹینٹ نہیں کہوں گا کیونکہ اس کا اندازہ آپ کو خود لگ جائے گا خود سمجھ جائیں گے کہ اس کی کتنی طاقت ہے اس کی قیمت یہ بے قیمتی چیز ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ جب اس کا اثر اس کا پرڈام آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تب آپ کہیں گے ہاں یہ باقی مقامیاب چیز ہے یہ عمل ملٹیپل جگہوں پر کام کیسے کرتا ہے میں بتاؤں دیکھیں نظرِ بد کے الگ ہوتی ہیں چیزیں اور جو دوسری چیزیں بلیک میجک کیا کر آیا جادو بندش ٹونیں ٹوٹ کے یا پھر کوئی میٹھا کھلا دینا یا کوئی پان کھلا دینا کسی کے ذریعے بھی اپنے کابو میں کر لینا یا پھر کسی کو پرکوش کرا دینا تمام چیزیں ہوتی جادو والی اور دوسری ہوتی نظرِ بد تو نظرِ بد کے لیے میں الگ عمل بتاتا ہوں اور یہ جادو والی چیزوں کے لیے الگ عمل بتاتا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کو عمل بتا رہا ہوں وہ نظرِ بد ہو آپ لوگوں کو یا پھر جادو جنات کا کوئی سا بھی مسئلہ ہو یا پھر کسی بھی طریقے کی پکڑ بندش کرائی گئی ہو کتنے بھی پرانے تانترے کیا یا پھر غلط جو ہے بدیاوں کے ذریعے غلط منتروں کے ذریعے یا پھر غلط عملوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ حرکتیں آپ کے خلاف کرانے کی کوشش بھی کی گئی ہو تو یقین مانیے گا یہ عمل میں جو آپ لوگوں کو یہاں بتانے والوں پریکٹیکلی کر کے یہ جو چیزیں آپ لوگوں کو بتانے والے یقین مانیے گا اتنی بے مثال کامیاب چیزیں ہیں یہ عمل سالٹ کی مدد سے گیا جاتا ہے یعنی کہ نمک کی مدد سے اس عمل کو گیا جاتا ہے یہ نمک ہر گھر کے اندر موجود ہوگا ہر شخص کے گھر میں اور اگر ہم کچھ کہتے ہیں کہ کسی کو پر کرا دیا ہے تو آپ اس کو وہ کھلا دیں یا کھلا دیں تو وہ کڑ جائے گا تو وہ کہتے ہیں وہ کھاتا نہیں ہے تو یہ چیز ایسی ہے یہ بہت زیادہ کامیاب ہے کسی کو کھلانے کی بھی ضرورت نہیں تو سمجھ یہ ایک عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کے گھر میں کسی کے اوپر بھی بندش یہ پر اثرات میں نے جتنی چیزوں کا ذکر کیا اگر آپ لوگوں کو اندیشہ ہے اور ایک نارمل انسان کو بھی یہ عمل کر کر کھا لیتا ہے اس کو اپنے کھانے میں استعمال کر لیتا ہے تو یقین مانئے گا وہ بھی حفاظت رہے گا اور محفوظ رہے گا اگر ہوگا بھی تھوڑا بہت اثر ہوگا گیا وہ تمام چیزیں خطا ہو جائیں یہ اتنی کامیاب جید ہے اس کوئی نقصان نہیں ہے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دی رہا ہوں کوئی بھی نقصانات ذرہ بھر بھی نہیں ہے فائدہ ہی فائدنگ قرآن عظیم کی تلاورت ہوتی ہے سب سے پہلی چیز دھیان سمجھے گا کسی باک صاحب جگہ پر بیٹھے کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کوئی بھی گھر کا صدر سے کوئی بھی میمبر اس عمل کو کر سکتا ہے عمل کرنے کا طریقہ سنیے گا سب سے پہلے آپ لوگ جو نمک کا ڈبا آپ کے کشن میں رکھا ہوگا یہ جیسے کہ میرے کشن کے اندر نمک کا ڈبا رکھا ہوا تھا یہاں سے میں لے کر گیا اس میں ٹیبل اسپون بھی پڑا ہوا ہوگا اس طریقے کا بہتر جانتے ہیں تو یہ جو ٹیبل اسپون ہے قریب دو سے تین ٹیبل اسپون آپ نے جو سالٹ ہے نکال کر کے سپریٹ کر لینا جس طریقے سے میں نے یہاں سے دو سے تین ٹیبل اسپون یہاں پر نکال کر کے سپریٹ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی سپریٹ کر لینا اور اس ڈبے کو الکو کر دیجئے آپ نے یہ جو آپ کا کام کیا ہے اس نمک پر عمل کرنا عمل نمک پر کس طریقے سے کریں گے بہت دھیان کے ساتھ سمجھے گا عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروع میں تین مار درود پاک پڑھنی ہے نمک کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے تین مار شروع میں درود پاک پڑھئے درود برحیم ہی پڑھ لیں اگر یاد نہیں یاد تو شوٹی درود پاک جب میں بتا رکھی میں نے آپ لوگوں کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طریقے سے آپ بھی پڑھئے گا تین مرتبہ جس طریقے سے میں نے پڑھے جیسے ہی تین مرتبہ پڑھ لیں یہ عمل پورا سمجھئے گا آدھا دھورا عمل سمجھ کر کے بھاگ جائیں گے پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آدھا دھورا عمل لوگ کر کے چھوڑ کر کے یہ پھر اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں بعد میں ان کو پرانام نہیں ملتے ہیں ریزلٹ نہیں ملتے ہیں پھر وہ پریشان رہتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگ درود پاک کمپلیٹو کو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ 101 ٹائم یہ عمل یہیں ختم نہیں ہوگا دھان سے سمجھ لیں 100 1 ٹائم آپ نے کیا پڑھنا ہے دھان سے دیکھیں اس طریقے سے پڑھ لیں تسبیح پر پڑھ لیں انگلیوں پر شمار کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو اس طریقے سے پوری تسبیح آپ ایک پڑھ دیجئے گا اور ایک دانہ لگ سے کل ملک اس تسبیح میں سو دانے ایک دانہ لگ سے 101 مرتبہ 101 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا ممیتو جیسے 101 مرتبہ پڑھ کر کے کمپلیٹ کر لیں یا ممیتو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے آگے کا عمل سمجھے گا کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ نے 101 مرتبہ یا ممیتو پڑھ کر کے کمپلیٹ کیا اس نمک کو سیدھے ہاتھ میں پڑھ کر کے اپنے موں کے نجدیک لائیے اور بہت آرام کے ساتھ تین بار دم کر زور سے دم نہیں تین بار فونک مارنا زور سے فونک پت مارنا نہیں تو ہو سکتا ہی اس طریقے سے زور سے فونک ماریں گے تب اسیے خیر آرام سے فونک مارنا ہے اس طریقے احساس ہولا چاہیئے بس تین بار دم کرنے کے بعد اب آپ نے آگے کیا پڑھنا ہے بہت دھیان کے ساتھ سمجھے گا اب آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ سورہ ناس آپ نے 11 مرتبہ سورہ ناس کا ذکر کرنا ہے یہاں پر سورہ ناس آپ لوگوں کو بہتر یاد ہوگی اگر آپ لوگوں کو سورہ ناس یاد نہیں ہے تو اس شکل میں بتا دو یہ آپ کی اس کرین پر میں نے یہاں دیکھ لیا یہ سائیڈ میں میں نے سورہ ناس کو لگا رکھا آپ لوگوں کو کلیر نظر آ رہی ہوگی یہ ہندی زبان میں یہاں پر میں نے لگایا ہوا ہے کلیر دیکھ لیا آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ بربی الناس مالک الناس اس طریقے سے یہ ہندی میں لگی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع میں بسم اللہ پڑھئے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد لگاتار گیارہ مرتبہ سورہ ناس کا ورد کرئے گا 11 ٹائمز اس کو آپ نے پڑھنا ہے جیسے 11 ٹائمز پڑھ کر کہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے جن نمک ہے پھر اسی پروسس کی طریق ہاتھ میں پکڑ کر کہ مجھے نجدیک لائیے تین بار دم کرئے رکھ دیجئے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے دھیان سے سمجھئے کہ جو درود پاک آپ شروع میں پڑھ گئے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تین بار وحی آخر میں پڑھنا ہے تو پورا عمل اتنا یہیں پر ہی ختم ہوگا عمل پورا سمجھ لیں میں شارٹ میں ایک بار بتاہ تین بار درود پاک ہے 101 بار یامومی تو ہے 11 بار سورہ ناس ہے اور اس کے بعد آخر میں تین بار درود پاک ہے یامومی تو پڑھ کر بھی آپ نے تین بار دم کرنا ہے اور سورہ ناس پڑھ کر بھی دم کرنا ہے اور تین بار جو شروع میں درود پاک پڑھ لی تھی اور تین بار آخر میں درود پاک پڑھ لی ہے یہ بھی سمجھ لیں اب جیسے ہی سارا عمل آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے بہت ہی دھیان کے ساتھ سمجھئے گا دونوں ہاتھوں میں اس پکڑ کر کے موکن اجدیگ لاکر کے تین بار دم کر دیجئے دم کرنے کے بعد اب اس نمک کا اس سالٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے بہت دھیان کے ساتھ سمجھے گا یہ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ جو سالٹ ہے اس سالٹ کا آپ نے کرنا کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ سالٹ اسی ڈبے کے اندر جو یہاں سے آپ نے لیا ہے کچھن کا اس ڈبے کے اندر آپ نے اس طریقے سے اسی وقت ٹائم نہیں لگانا اسی وقت آپ نے ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈھکن کو ٹائٹ کرنا ہے اور اس نمک کو اس ڈبے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اس نے جبان نمک ہے اس کے اندر اسی کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو کچھن میں رکھ دیجئے آپ کھانا جب بھی بنے گا شام کو بنے گا یا پھر جس ٹائم بھی کھانا بنتا ہے چائے میں تو نہیں ڈالتے ہیں لوگ کچھ لوگ چائے میں بھی ڈالنا پسند کرتے ہیں جو بھی شخص گھر کا اس نمک کو کھائے گا چاہے مرد ہو عورت ہو بیٹا ہو بیٹی ہو بھائی ہو بہن ہو جو بھی اگر کسی بھی طریقے کے بندے شسرات یا تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اگر کسی کے اوپر ذرا سابی کو ذرا سے بھی شناکت ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی وہ بلکل ہی کیور ایک دم بلکل فریش ہو جائے گا فریش پائنڈ بندہ ہو جائے گا اگر ذرا سابی کوئی بھی ڈیفیکٹ ہے اس کے اوپر اور بہت زیادہ علامت ہے تو تو پھر آپ دیری نہ کریں اس عمل کو کرنے میں یہ مفت کا عمل ہے اس عمل کو آپ خود کریے خود فائدہ اٹھائیے کسی سے کروانے نہ جائیں کسی باباؤں کے چکر میں یا پھر کہیں آملوں کے چکر میں نہ گھومتے پھریں کہ جادو کڑوانے جا رہے ہیں یا پھر بندج ٹلوانے جا رہے ہیں یا پھر نجرِ وط کو اتروانے جا رہے ہیں کہ بابا سے پڑھوائیں گے یا پیر بابا سے پڑھوائیں گے یہ چکروں میں مت پڑھئے گا خود عمل کو کریے گا اور فائدہ اٹھائیے گا انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے آپ کو لازمی کامیابی مل جائے گی یہ بہت زیادہ کامیاب چیز بتا رہا ہوں بہت زیادہ فائدہ اس عمل کے امیدہ ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی کسی بھی شخص کو دکتہ کمنٹ کر کے پوچھے گا باقی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم نے اپنے انسٹاگرام کا لنک لگایا وہاں ہمیں فالو کر لیجئے گا اگر آپ کو کوئی بھی پرشن ہوا کرے تو آپ ہم سے انسٹاگرام میں بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں میں وہاں لائیو آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت جلدی فیلالگی اس کلپ میں بس اتنا ہی لائک کریں اس کلپ کو اور آگے شیئر کریے گا زیادہ زیادہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے رمضان المبارک کے مہینے میں کیونکہ آپ جب رمضان المبارک کے مہینے میں آگے بھیجتے ہیں ویڈیو کو یا کہیں تو سباب دو گناہ ہو جاتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ فبائد ہیں یہاں پر رمضان المبارک کی تو بہت زیادہ فضیلتیں میں نے بتا رکھی امید ہے سمجھ میں آگے ساری ملال کی اس کلپ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں بہت جلد ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عظیم الشہر مالک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ